اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک مرتبہ سلطان العارفین حق باو رحمت اللہ علیہ آدھی رات کے پہر کے وقت اپنے خیتوں میں لکڑی کے تخت پر بیٹھے ذکر حقی میں مصروف تھے اس نے اتفاق ایک برات راستہ بھولنے کی وجہ سے لال ٹین کی روشنی دیکھ کر وہاں پہنچی آپ ہو 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 کے ذکر میں مستقرق تھے ان لوگوں نے آپ کو اپنی طرح متوجہ کرنا چاہا لیکن سخی سلطان ذکر میں مہور رہے تھوڑی در بعد آپ ذکر کی لذتیں پا کر فارغ ہوئے اور ان کی جانب دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ کیا چاہیے ان میں سے ایک آدمی نے عرض کی حضرت تھم راستہ بھول گئے ہیں اور ہمیں احمد پور شرکیان جانا ہے آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور لال ٹین اور اپنا حصہ اٹھا کر فرمایا آپ لوگ میرے پیچھے چلے آؤ آپ خیتوں کے درمیان لگے انچے انچے سر کنڈے ہٹاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے اور برات کے لوگ آپ کی پہروی میں آپ کے پیچھے چلنے لگے تھوڑی دیر بعد خیتوں کا سلسلہ ختم ہوا تمام لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ایک چٹال میدان میں پہنچے جب ان لوگوں نے نظر اٹھائی تو وہ حیران رہ گئے کہ وہ گمبد خضرہ کے سامنے کھڑے ہیں وہاں لوگوں کی چہل پہل لگی ہوئی تھی لوگ مسجد نبوی میں آ جا رہے تھے براتیوں میں سے ایک شخص نے عرض کی حضرت ہمیں احمد پور جانا ہے سخی سلطان نے فرمایا لوگوں ہم اس احمد پور کے سوا کسی اور احمد پور کو نہیں جانتے دوستو اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک تجھئے اللہ حافظ